پیارے رخوب صورت انداز میں پیارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائے بیان فرما رہے تھے میں انتظامیہ سے ملتمیس ہوں کہ برائی مربانی اپنے کام ختم کر کے تیسے ان پرشن ڈال دے اندر تشریف لے کہ آج او جڑے توڑے کل مہمان آئے ہوئے انہیں ناد خان خطیب صاحب نے انہیں تیسے سننا ہے توڑے باستی وائنے نہ کہ او دیوارا نسلامان وائنے باستی آئے ہیں مربانی کرو اپنے ان جڑے توڑے کام نے انہوں ختم کرو اور میں جڑے مقامی سنہ خان انہیں دے سامنے گزارش کر سا دو بیان انہیں نے ایک بیان واسطے علامہ صاحب تاندلیاں لے تو تشریف لے کیا انہیں کم از کم گنڈا انہوں نے داکھ بندے ایک ناد خان نے ساڑے کل مہمان جنہوں نے سی بلایا ہے انہوں نے ویسٹی ہم دینا ہے سارے دوستہ باب ایک حاضری واسطے مقصود ٹائم رکھے کرو اچھی چیز نہیں ہوں دی کہ تھلے جڑا بیٹھا ہے چاہے کوئی بھی ہوئے یا سنوار نو کھیچ رہے ہوئے یا ویسے جزاک اللہ جزاک اللہ رہے ہوئے ایک اپنی حاضری نو مقصود کیتا کرو سارے لوگان دے ایک خیال ہوندہ ہے کہ میں بھی یہ سندر اپنی حاضری لباہ لما حاضری ویسے لاک جاندی چاہے بندہ اتھے بھی بیٹھا ہوئے چاہے جو تیاں لیچے گھتے بھی بیٹھا ہوئے حاضری لکھ جاندی حسائی ویڈ اکھ رہے ہوئے دے نی کرے vulnerability کے اس نیت میں چاہے بیٹھا ہے لیکن ایک چونکہ نظام ہے اس نظام لے کر چلنا ہے ابان والیاں دے رباہ اب کا چین تے ہیں نو یار دے یاران دا واس تا ہوئی کیتے جڑے سے سوڑے نالار شتے ہیں انا کولاں دے قراران دا واس تا ہوئی ابان والیاں دے رباہ اب کا چین تے ہیں نو یار دے یاران دا واس تا ہوئی کیتے جڑے سے سونے نالارش ہوتے اونا کولا تے کراران دا واسطہ ہی تے روندہ ریا سی محبوب جتے امت خاتر روندہ ریا سی محبوب جتے امت خاتر اونا ڈوں گی آلیاں گاران دا واسطہ ہی دین حشر دے سانوی بری کر دیں تے انو پنجان دے باران دا واسطہ ہی دین حشر دے سانوی بری کر دیں تے انو پنجان دے باران دا واسطہ ہی اور صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدایں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد گمیلات ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد گمیلات ہوتا رہے گا اور مک گے سونیاں پھٹے سارے دوزک وچو کٹے سارے اے انام ہے علماء الدین فرمانے نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم دیدیس مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میری امہ دے تیتیر فرقے بڑھنے نے تیتیر فرقے ہیں جو چڑا جنتی ہونا یہ ہو عقیدہ دی بنیاد جنتی ہونا ہے عمال بڑی دور نسبتو پہلے کامی عقیدہ اگر انسان اندر عقیدہ نہیں میری بڑی سوچ انشاءاللہ میں شیر اشاری نہیں کرنی میں دولہ فجڑے بڑھے انشاءاللہ عقیدہ دی متعلق بڑھ ساں کیونکہ سانو اشار ضرورت ہے اس جیز دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ دے جیسی ہو عقیدہ دی بنیاد جنہ دے جیسی جیڑا اگر دے بنیاد جنہ دے جوان دے جوان دے جوان دے عمال دے حساب ہوتی جیس حساب دے اللہ تعالی کو تعالی معاف کرے چاہوے تو گنے گارن چھڑ دے وے تے چاہوے نیکو گارن پھکی لوے اس دے رضا ہے کہ موک گے سونیاں پھٹے سارے تو زکوی چوکڑے سارے رابقوے گا ہونتا خوشیں تیرے مونو چھڑے سارے آج جیس برزم دی اگل سنا خان جناب محترم تارک مہمبود صاحب نو میں دعوت دینا وان اور پیاری آقا سسرم دی مدحا سرائی بیان فرما میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستان والسلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتو کیونکہ مالکہ نے حکم کی تھا میں نوکل ٹائم دیتا میں حاضر ہو گئے انشاءاللہ میں اپنے مقت سے ٹائم دے اندر حاضری پیش کرنی ہے دعا کرنے ہے کہ خصوصی بانیاں دی طرفو اللہ پاک مزید برکتہ آتا فرماوے مولا اس محفل دے صدقے مار سہبان اللہ انہوں بچے عطا کرے سارے دوست عقیدت اور محبت نال حضور دی بارکات اندر درود پڑھو کیونکہ سی سونے دا ملاد بنانا ہے زوق شوق میں بیٹھنا ہے اچھی پڑھو حضور دی بارکات اندر درود میں نوکری شروع کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا پڑھو یار کوئی دوبان خموئے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ چونکہ حضور دی ایک ربائی تو اپنی نوکری بارکت آغاز کر رہے ہیں ذرا ہاتھ چھوکے مل کے کہہ دےو سبان اللہ مار جی توجہو تینو تکیا یاد خدا یاوے حضور دی گھر لوری مل کے کہہ دےو سبان اللہ تے حق دی پہچانے تا توے تینو تکیا تینو تکیا یاد خدا یاوے تے حق دی پہچانے تا توے ہو تے نا تجا حاک میں جسا میں کمیں ہے تے اس جسا میں دی جانے تا توے تے جیڑا رب نے کی تا اینا مومنا دے ہے بڑا رب نے ے ہے جی تارے اصال قرآن تا تو جیڑے بندے نے حضور دی آمن دے مانے ذرا ہاتھ چکے ملکے کہہ دے سبان اللہ کیونکہ میں اپنی آزری جلدی دل کمپلیٹ کرنی ہے جیڑا میں نے حکم ہویا مالکہ دی طرف ہو دو شیر ہم دے باری تعالیٰ دے پیش کرا اور دو ہی شیر نہ دے دو ایک شیر مولا دی بار گیا چچی آکھو سبان اللہ جی تیرے صدقے محمد ہے جی تیرے صدقے محمد ہے بڑا اوڑے والے آہاں جی تیرے صدقے محمد ہے بڑا اوڑے والے آہاں جیو تے پیار وچ دنیا سجان والے آہاں کہ تیرے محمد ہے بڑا اوڑے والے 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 اللہ کہ تیرے ڈولا جیا اور کوئی ڈولا نہیں کیتا مالکہ تو اینے کوئی ڈولا نہیں اپڑی ہستی نو آلہ اپڑی ہستی نو آلہ سداڑ والیا جیو تے پیار وچ دنیا سجان والیا میں جلدی راضری کمپلیٹ کر رہے ہیں دو شیر نہ دے پاک دے جگ و سیاں جدوں آیا سردار زمانہ دا جدوں حضور آئے نے اور نہ دیکھال کر رہے ہیں جگ و سیاں جدوں آیا سردار زمانہ دا جگ و سیاں جدوں آیا سردار زمانہ دا اور پھر کی ہویا جگ و سیاں ج پہلے میں جدوں آیا سردار زمانہ د Hakانہ ڈولا نہیں جگ و سیاں جدوں آیا سردار زمانہ دا ملکے پڑوں کی شان تیر اتبائے زارا دے گرانے دا در در کو منگن دیا موتاجیاں مک گہیاں در در تو منگن دیا موتاجیاں مک گئیاں مار صاحب در ملیاں جے دو سانوں حسنین دینا نہ دا اور میں ایک شیر مولا علی نے بار گئے کسی دیتا پڑھنا ہے مار صاحب نے حکم کی تا حاضری میری مکمل ہے گر اچھی آسو سبان اللہ آئی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا بیر ویکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا میں نو اور مار صاحبان کوئی پیر ویکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا میں نو نعرہ حاضری ماشاءاللہ جزا کردہ یہ تے جناب مہتر مطارق علی قادری جبوہتی بیارے انداز میں پیارے آقاو علی المرتضی آشر خدا کی مدح سرائی بیان فرما رہے تھے اسی کے ساتھ ہی مولا علی کی شان میں میں ایک کلام پڑھوں گا کچھڑ دے شرابان یا کھڑ دے علیم Elliot بروسین حاکم نبی نوہ علی دے بڑے موتبی رہن ساوی علی دے بڑے موتبی رہن ساوی علی دے اگلے سنا خان مصطفیٰ عنہ میں دعوت دینا جناب مصطفیٰ صاحب وامن اور پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدہا سرائی بیان فرمائے جناب غل مصطفیٰ صاحب عوض باللہ بالشتیون رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان علاقہ ذکر صدق اللہ العظیم سارے دوست اباب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرو کوئی زبان خموش نہ روی سلنہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ آم 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 کسے تو نے خطام ہوئی کورے کا گز تیر دیاں مک گئی ایتھے کلمہ دواتاتوں کی پچھنا ایتھے چل دیاں ندیاں سک گئی ایتھے کلمہ دواتاتوں کی پچھنا ایتھے چل دیاں ندیاں سک گئی دری بار اندر جد میں پہنچیا سی میرے درم تے بدیاں مک گئی دستیاں 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 آقا دیشان ناصر فبر ایک نیاں سدیاں مک گئی دستیاں دستیاں آقا دیشان ناصر خبر ایک نیاں سدیاں مک گئی چاند شیر ناد شریف دے اس کے بعد اجازت تو جھک سونے دے بووے تے نگامہ دیاں آقا دیشان ناصر کہ سونے دے بووے تے نگامہ آقا دیاں بے کھیں تو مگے حسنین دا صدقہ تو مگے حسنین دا صدقہ آقا دیاں بے کھیں تو مگے حسنین دا صدقہ آقا دیاں بے کھیں بسوری بانگیں رو رو کے سونا سوڑے دیاں نا تاں بسوری بانگیں رو رو کے سونا سوڑے دیاں نا تاں کرمے ہو یا تے پلے اندر کرمے ہو یا تے پلے اندر شفا ماں ہو دیاں بے کھیں تو جھکے سونے دے بووے تے ہیاں کرے سر دنیا تے نبی دی آلدہ ریدم ہیاں کرے سر دنیا تے نبی دی آلدہ ریدم کبھرے بچ اپنیاں بندیاں ہیاں مہاں دیاں بے کھیں کبھرے بچ اپنیاں بندیاں ہیاں مہاں ہوں دیاں بے کھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کردہ یہ تھے جناب محترم غلام مصطفی صاحب جو بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی جن کی مدحسرائی بیان فرما رہے تھے اتا ہی اتا ہے مدینہ دی مٹی کرم دی ہوا ہے مدینہ دی مٹی اتا ہی اتا ہے مدینہ دی مٹی کرم دی ہوا ہے مدینہ دی مٹی جتھو تیرا دل اٹھا کے دخال شفاہی شفاہ مدینہ دی مٹی اور اتا ہوا دسانوں نگر مل گیا ہے اسام بے گھرانوی گھر مل گیا ہے اسام بے گھرانوی گھر مل گیا ہے اسانو تی ارشائی مل گئی یہ ناصر جس دن تو مرشد در مل گیا ہے اب میں نادرسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم صدابہ دین آجناب محترم حافظ صمان عباس صاحب ان کی عمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کہا یا یا رسول اللہ وسلم اللہ اللہ ملکان حسین دل لہا سک دیں ملکان حسین دلا سک دیں ملکان حسین میرا پیر بڑا ان مولے تے دل پر ہے وات مزاردہ ملکان نعرہ سمجھیں ہر چیز حسین دیکھو لے مجبور حسین نہ سمجھیں ہر چیز حسین دیکھو لے اللہ علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے قرم دیاں کر کے وہاں نزرا قرم دیاں کر کے وہاں نزرا وہاں بغت سوار دینے علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے کی دامن واں ستے لالا نو چاہ کے اپنے موڑ آتے کی دامن واں ستے لالا نو چاہ کے اپنے موڑ آتے سونے اسنے ننوں چولے خدا دی یار دینے علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے کرم دیاں کر کے وہاں نزراں وہاں بغت سوار دینے دینے علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے تم منگ ابا س دیکھ لو سخی اسنے ندا سد کا تم منگ ابا س دیکھ لو سخی اسنے ندا صدقہ اسے بلے ملغ دی اسے بلے ملغ دی علم بردار دینے لے علی دلال نیل جپال نسلا ترد دینے او پر دیندے نے پتر سنو او پر دیندے نے پتر سنو تیرا بنو دیمن بچڑے او تر جاندے جندے ولے او تر جاندے جندے ولے او جاتی مار دیندے نے علی دلال نیل جبال نسلا ترد دیندے نے گوا کر بل دیمٹی اے پچھنا ہی تے جا پچھلے گوا کر بل دیمٹی اے پچھنا ہی تے جا پچھلے علی دے علی دے لڑ لے دو بے وہ بچڑے وار دے دینے علی دے لڑ نیل جبال نسلا ترد دے لے حبیب اللہ صلی اللہ علی کا یا یا رسول اللہ اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ ہاں ملکان حسین دالا سکھ دیں ملکان حسین دالا سکھ دیں میرا میرا بیر بڑا انمول تے دل بر ہے فاطمہ زاردہ ہے دردہ سونا ڈول تے اک سجدی بن میں گار آیا ہاں اندہا کہ مہر کے بولے مجبور حسین نہ سمجھیں ہر چیز حسین دیکھو لے مجبور حسین نہ سمجھیں ہر چیز حسین نہ دیکھو لے علی دلال نیل جپال نہ سلا تارتے دینے علی دلال نیل جپال نہ سلا تارتے دینے کرم دیاں کر کے وہاں نظرہ کرم دیاں کر کے وہاں نظرہ وہاں بخت سوار دینے علی دلال نیل جپال نہ سلا تارتے دینے نیل جسے تارتے دینے کرم دیاں کردے تھے کردے تو لے بھی نیل جپال نیل جب بخت دے دینے علی دلال نے لجبال نسلا تر دینے کرم دیا کر کے وہ نظرہ وہ بغت سوار دے دینے علی دلال نیل جبال نسلا تر دینے تم منگے آپ سے دیکھ لو سخی اسنے نداست کا تم منگے آپ سے دیکھ لو سخی اسنے نداست کا اسے بلے ملغہ دی اسے بلے ملغہ دی علی دلال نے لجبال نسلا تر دینے کرم دینے کرم دینے دے دے نے پتر اسنوں تیرا بنوں تیون بچڑے او تر جان دے جن دے والے او تر جان دے جن دے والے او جان سی مار دے دے نے علی دلال نے لجبال نسلا تر دے دے نے گوا کر بل دی مٹی ہے پچھنا ہی تے جا پچھ لے گوا کر بل دی مٹی ہے پچھنا ہی تے جا پچھ لے علی دلال لڑ لے دو بے و بچڑے وار دے دے نے علی دلال نے لجبال نسلا تر دے دے نے